خنیفہ حارول الرشید اسلام کی تاریخ کے اندر ایک نامور بادشاہ گزرا ہے اس کی بیوی کا نام زبیدہ خاتون تھا زبیدہ خاتون نے حاجیوں کے لیے ایک نہر خدوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتے ہیں اس کے آج بھی آثار موجود ہیں زبیدہ خاتون ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی آزان کی آواز آئی زبیدہ خاتون آزان کی آواز سن کر خاموش ہو گئی اس کی ایک سہیلی نے بات کرنے کی کوشش کی اس نے اس کو بھی اشارے سے خاموش کروا دیا وقت گزردا گیا زبیدہ خاتون فوت ہو گئی زبیدہ خاتون کو فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا زبیدہ کہنے لگی اللہ نے مجھے بخش دیا آزان کے عدب میں آزان کے احترام میں زبیدہ خاتون کہنے لگی اللہ نے مجھے بخش دیا اللہ نے میری بخشش فرما دی اگر کوئی آزان کا عدب کرے آزان کے احترام کرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو اگر کوئی ان کا عدب کرے جن کے صدقے میں آزانیں ملیں کسی کو ڈائریکٹ کچھ نہیں ملا تو اگر کوئی اونات عدب کرے احترام کرے توقیر کرے تاظیر کرے جنات صدقے آزانہ ملیا جنات صدقے روزے ملے جنات صدقے حجم ملے نماز ملی مصطفیٰ کا صدقہ حج ملے مصطفیٰ کا صدقہ روزے ملے مصطفیٰ کا صدقہ قرآن ملے مصطفیٰ کا صدقہ بلکہ میں یوں کہوں گا رحمان ملے مصطفیٰ کا صدقہ